تو یہ دیکھئے یہ ہے صبح کا ناستہ جو کہ ارم نے بنایا ہے اور ارم کو اور اممہ کو میکرونی بہت پسند ہے تو بس ارم نے میکرونی تیار کر لی ہے اور ارم اور اممہ کھائیں مجھے تو بلکل بھی پسند نہیں ہے یہ سب چیزیں مگر ہاں اممہ کو اور ارم کو بہت زیادہ پسند ہے تو آج آئے میرے پیارے پیارے دوستو فس بریانی ہے جو بن کر اگدم سے تیار ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاء اللہ بہت ہی ٹیسٹی بنی ہوئی تھی فس بریانی تو ہماری جو فس بریانی ریسپی ہے تو دیکھنے کے لیے بنے رہی ہے ہماری بیڈیو میں اور زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں بیڈیو کی طرف اور دیکھ لیتے ہیں فس بریانی بنانے کے لیے ہم نے کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اور کس طریقے سے بنتی ہے تو چلتے ہیں بیڈیو کی طرف السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج جو ہم فل ریسپی کے ساتھ نہیں آئے ہیں ہمیں جو صرف بتائیں گے کہ ہم بنا رہے ہیں یہ دیکھئے فس بریانی تو فس بریانی بنانے کے لیے یہ دیکھئے بڑا سا ہم نے سر لے لیا مچ لی کا ہے نا اور تو یہ دیکھئے یہ جو فس ہے اس میں ہم نے جیرہ پوڈر دھنیا پوڈر اور ہلدی پوڈر اور کیا ملایا ہاں نمک بھی ملایا ہے تو ہم نے یہ سب اور چارٹ مسالہ یہ سب ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھئے ہم اس کو پرائے کریں گے تو یہ دیکھئے یہاں پر جو ہے سیلو پرائی ہم پھر کریں گے اور یہاں آ جائیے تو یہ ہم نے گلا دیئے ہیں چابل اور چابل گلے ہوئے کم سے کم آدھ گھنٹہ کے قریب ہو گیا ہے اور ابھی آدھ گھنٹہ تک اسی طرح پانی میں رہیں گے اور تو پھرٹ بریانی بنانا ہے جو بہت آسان ہے اور ہم نے ریسپی ڈالی ہوئی ہے پہلے سے ڈالی ہوئی ہے پھرٹ بریانی کی تو بس آپ صرف بنا رہے تھے تو ہم نے سوچھا آپ سب کے ساتھ تھوڑی سی سیل کی تو جو ہماری ویڈیو میں نیوائے ہیں وہ ہمیں سبسکرائب کر لیں اور جو ہماری ویڈیو میں پہلے سے ہیں وہ مجھے پیارے پیارے سے کمینٹ کریں اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائک کی بہت زیادہ کنجوسی ہو رہی ہے تو کنجوسی نہ کرتے ہوئے میرے پیارے پیارے دوستوں لائک دیتے رہیں کیونکہ لائک دیکھنے سے بہت خوشی ہوتی ہے تو آپ سب پیلیز لائک کریے میری ویڈیو کو اور بنے رہی ہے ہماری ویڈیو میں ملتے ہیں بریانی بناتے ہوئے آپ سب کے ساتھ تو یہاں پر جو ہے ڈال بن رہی ہے ڈال ہے جو وہ رد کی ڈال بنا رہے ہیں اور اس بریانی وہ بنے رہی ہے ابھی ہماری ویڈیو میں اور ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھیں ڈال دے ہے کہ جو رہے ہو گئی ہے کسڈ بھی رکھتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں پانی رکھ دیا ہے اور چاول اچھے چاول چے دو دل پانی ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے چاول سے جو پانی میں بوائل ہونے کے لئے یعنی چاول کو پانی میں پہلے ہو جائیں تو ایسا ہم نے کھڑا دیا یہاں پر نماز اور اب جائے گا اس میں سوڑا کا خراب ضرم مسالہ اسے لیے پکھنے کے لئے سوڑ دیتے ہیں چاہر بریانی ہے جو یعنی فیسٹ جو ہم نے سٹرائی کی تھی اسی تیل میں ہم پیاز کو بھی کورکورا براؤن کریں گے تو یہ دیکھیں جو چاول ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں چاول ہیں جو پک گئے ہیں اور ہم جو چاول کا پانی ہے وہ نکار لیں تو یہاں پر ہے جو ہماری پیاز براؤن ہو رہی ہے اور یہ لیے ہم نے دودھ کیونکہ ہمیں کھانا ہے دوا اس لیے اور بیسے ہاں میکرونی تو بنائی تھی جو ایرم نے اس کا تھوڑا تھوڑا ناشتہ تو ہو گیا ہم لوگوں کا تو اگرک اور لیسن کا پیسٹ ہے جو بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے چاولوں کو جھو نے نکال لیا تو چل یہ بنا لیتے ہیں فائنل بریانی اور یہ ڈال دیا ہم نے بریانی کے لیے تیل اور ہم یہ سرزو کے تیل میں ہی بریانی ہے جو بنائیں گے تو یہ دیکھیں یہ کھڑے گرم مسالے ہیں جو وہ ڈال دیں گے اور مسالے ہیں جو اچھے نچے ٹک جائیں گے تو باہر میں ہم بریسکی ڈال دیں گے ہری ملکی ہے جو ہم نے پاہت لیتے ہیں تو چلیئے اب ڈال دیتے ہیں اگرک لیتن کا پیسٹ ہم نے سوچا چلیئے پوری ریتی ہی آپ سب کے ساتھ سیر کی جائے کیونکہ آپ لوگوں کو سکایت نہ ہو ہوا ہمارے طرف سے چلیئے یہ جو ہم نے گرم مسالہ ہے جو یہ بریانی کا مسالہ ہے اس میں جیرا سوپ اور دھنیا جو کہ بھونج کر ہم نے پاہت بنایا ہے یعنی اس میں ہاں اس میں تھوڑا تا گرم مسالہ بھی ہے تو ان طرف کا ہم نے پاہت بنایا ہے اور یہ بھی ہم اس میں تھوڑا ڈال دیں گے یہ دیکھتے ہیں بہر اچھے سے مسالہ بھونج لیں گے تو چلیئے اس کو تھوڑا تیفہ کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے لیے ڈال ملک جو کہ ہم نے گھر پہ ہی اورڈر بنایا تھا اس کا مسالہ ٹھیکی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی اچھا تھا ہے تو چلیئے اچھے سے بھونج لیتے ہیں مسالہ تو چلیئے کیونکہ ہم نے چاول میں بھی نمک ڈالا تھا اوبلتے ٹائم اور جو پھر پھر پھرائی کی تھی اس میں بھی نمک ڈالا ہوا ہے تو یہاں پر ہم نمک جو ہے ٹیسٹ کے مطابق ہی تھوڑا سا ڈالیں گے اور پانی ڈال کر اس کی اچھے سے بھونج کر لیں گے تو چلیئے چاول ڈال دیتے ہیں ماشا اللہ مہب تو بڑی پیاری آ رہی ہے بس کھانے کا ریجلٹ ہے جو وہ اچھا ملنا جائے تو اس کو اچھے سے مسالے میں ملا لیں گے تو یہ دیکھیں مسلی کا جو سر ہے ہم نے ڈال دیا اور اس کو ابھی ہم دم پر لگا دیں گے ابھی جو یہ رکھی ہوئی ہے دلی اس کو نمک ڈالیں گے اور ابھی سر کو جو ہے دم سے لگا دیں گے تاکہ ہلکی پھلکی تھوڑی تھی اندر سے کچھی ہو وہ پھوری اچھے دپ جائے تو یہاں پر ایک چیز مسل کر رہے ہیں ہم اس میں ابھی اوپر سے ہم تھوڑا سا گرم مسالہ لگائیں گے یعنی بریانی پوڑر اور تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا نمک بلکل تھوڑا سا جو ہے کم لگ رہا تھا تو ہم نے تھوڑا سا نمک لگا دیا اور کم سے کم پانچ منٹ کیلئے ہم اس کو اسی طرح سے ڈھگ کر دم پر لگا دیں گے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دس منٹ ہو گئے ہیں اور چلیے کہاں ہوا یہ ہو تو چلیے ہی سڑا دیتے ہیں میچے سر بریانی ہیں جو تو یہ دیکھئے اور اب آپ کہیں گے کہ اس میں فس ہے جو کب لگائیں گے تو بس فس اب لگائیں گے تو یہاں دیکھئے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اس میں فس لگا دیں گے تو چلیے اب اس میں جو ہے کلر لگا لیتے ہیں تو ہم دو کلر کی بریانی ہیں جو بنایں گے تو یہ لے لیا ہم نے ہرہ کلر یعنی گرین تو یہ ہم لگائیں گے اور یہ دیکھئے آپ اس طریقے سے ہم نے اس میں ڈال دیا اور اگرم ہی بھی کلر نہیں کریں گے کیونکہ گھر میں پسند نہیں کیا جاتے اتنے ہی بھی کلر یہ دیکھئے یہ مرتی کلر ہے یہ لگا دیا ہم نے کلر اور ماشا اللہ اس کو ہم پانچ منٹ کے بعد جو دیکھیں گے تو ہم نے یہاں پر لگا دی ہے تھوڑی سی جو برام کر لیتی ہے یہ پیاج تو یہ جو پیاج لگا دی ہے اور اس کو پانچ منٹ کے بعد میں کھولیں گے یعنی کلر ایک ساتھ سیٹ ہونے کے بعد تو یہ دیکھئے میرے پیارے پیارے دوستو بریانی ہے جو بن کے ایک دم سے تیار ہو گئی ہے تو چلتے ہیں پلیٹ کی طرف اور گیس کو کر دیتے ہیں بن تو یہ دیکھئے ماشا اللہ ماشا اللہ یہ دیکھئے فیس بریانی ہے جو بن کر بلکل تیار ہو گئی ہے اور ہماری بیڈیو پوری دیکھنے کے لیے اور پوری بوچ کرنے کے لیے آپ سب کا سکریہ کرتے ہیں اور بنے رہی ہے ہماری بیڈیو میں اور ہماری بیڈیو کو لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ سکتیہ موسیقی موسیقی